پاکستانی مزرک انڈرسی کی تاریخ میں بہت علا پائکی گلوکار جن کا شمار قیم پاکستان کے ابتدائی دور کے چند مشہور گلوکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف گلوکاری کی بلکہ اداکاری میں بھی خود کو منوایا اس کے علاوہ ہدایتکار اور بطور رائٹر بھی خدمات سر انجام دی جن کو بہترین میزبان کی حیثے سے بھی یاد کیا جاتا ہے تمام خصوصیات کا مجموعہ ایک ہی فنکار انایت حسین بھٹی صاحب انایت حسین بھٹی صاحب نہ صرف بہت اچھے گلوکار تھے بلکہ بہترین اداکار بھی تھے جنہوں نے کیریر کا آغاز تو بطور گلوکار کیا مگر بہت جلد اداکاری کی جانب آ گئے پاکستانی فلم انڈرسی میں بھٹی خاندان کی کنٹریبیوشن کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آئیے انایت حسین بھٹی صاحب کی ذاتی زندگی اور فنی سفر کا آغاز کرتے ہیں انایت حسین بھٹی 12 جنوری 1928 کو پنجاب کے ظلہ گجرات کے ایک پنجابی گھرانے میں پیدا ہوئے بھٹی صاحب کے گھرانے میں کوئی بھی شعبی سے وابستہ نہیں تھا لیکن انایت حسین بھٹی کو شعبی سے لگاؤ تھا اور گلکاری کی جانب جھکاؤ رکھتے تھے انہوں نے بی اے تک تعلیم گجرات سے حاصل کی پھر اینل بھی کرنے لاہور آ گئی لیکن اسی دوران بینک میں جوب بھی کر لی جس بینک میں جوب کی تھی اس بینک میں مشہور میوزک ڈریکٹر فیروز نظامی صاحب کا اکاؤنٹ تھا اس طرح انایت حسین بھٹی کی فیروز نظامی سے جان پہچان بن گئی اور یوں ان کے توسط سے گلکاری کے میدان میں خود کی صلاحیت دکھانے کا موقع ملہ یوں بھٹی صاحب کا شمار تقسی میں ہند کے بعد کے اتدائی کامیاب گلکاروں میں ہونے لگا بطور اداکار فلم شہری بابو جو انیس سو تریپن میں ریلیس ہوئی اس میں اداکاری کی اس فلم میں ایک گانہ جو ان کی اپنی آواز میں تھا ان پر فلم آیا گیا اور بہت مشہور ہوا جس کے بول تھے بھاگا والیوں نام جبو پھر انیس سو پچھپن میں کراچی میڈ پنجابی فلم ہی ریلیس ہوتی ہے جس میں سوارن لتا انایت حسان بٹی کے ہمراہ ہیرون جلوہ گار ہوئی اس فلم کا ایک گیت بہت مشہور ہوا جس کے بول تھے اسا جان کے میڈ لیں اکھوے یہ کریڈٹ انایت حسان بٹی کے حصے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلی سرائکی فلم بنائی جس کے ڈریکٹر اور پروڈیوسر وہ خود تھے فلم جو انیس سو تیہتر میں ریلیس ہوئی جس کا نام تھا دھیا نمانیا جبکہ دوسری فلم رابطہ روپ یہ فلم انیس سو پچھپن میں ریلیس ہوئی مگر یہ دونوں فلمیں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی فلموں کے ساسات پنجاب کے بہت سارے تھیٹرز میں اداکاری اور گلکاری بھی کی گانوں کے ساسات ملی نگمے بھی گائے جن میں مشہور ملی نگمہ اللہ وکبر اللہ وکبر انایت حسان بھٹی اور کفائیت حسان بھٹی دونوں بھائیوں نے مل کر بھٹی پچرز کے بینر تلے بہت ساری فلمیں پڈیوس کی جن میں چند مشہور فلمیں فلم چین مکھنا، سجن پیارہ، جند جان زلمدہ بدلہ، جگہ گجر ملے گا زلمدہ بدلہ اس کے علاوہ بے شمار سوپر ہٹ فلمیں شامل ہیں انایت حسان بھٹی کو ہیر وارشاہ سے بے حد لگا ہو تھا انہوں نے ہیر وارشاہ گائی اور ایک فلم بنائی جس میں خود وارشاہ کا کردار نبھایا بطور اداکار انایت حسان بھٹی کی آخری فلم انیس سو چوراسی میں ریلیس ہوئی انیس سو نوے کا سال ان کا بطور گلوکار آخری سال ثابت ہوا انہوں نے اپنا آخری گیت ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے ساتھ مل کر گایا فلم کا نام تھا پتر جگید انایت حسان بھٹی کل ایک سو پچاس فلموں کے لیے دو سو بیاسی گیت ریکارڈ کروائے جن میں اردو پنجابی اور سرائی کی گیت شامل ہیں اپنے کیریر کے ابتدا میں انایت حسان بھٹی نے احمد بھٹی جو انڈین ریلوے کے رٹائر سپریٹنڈنٹ تھے ان کی بیٹی جس کا نام تھا شہدہ بانو اس سے شادی کی اس کے علاوہ ایک اور شادی بھی کی دونوں بیویوں میں سے چار بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں چاروں بیٹے شعبی سے وہ بستہ رہے دین کے نام ہیں ندیم عباس وسیم عباس آغا سکندر اور اسمت عباس آغا سکندر جو ڈرامہ اس لیے وارث کا حصہ تھے مگر وہ منشیات کی لطمیں پڑ گئے اور جوانی میں ہی وفات پا گئے انایت حسن بھٹی نے ملکی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ کیا لیکن بہت جلد احساس ہو گیا کہ سیاست کرنا اتنا آسان نہیں عمر کے آخری حصے میں دین کی طرف کافی جھکاؤ ہو گیا تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور اہلِ بیعت کی شان میں کلام پڑھنا شروع کر دیا انایت حسن بھٹی کا کہنا تھا کہ میں دین اور اہلِ بیعت کے لیے کلام اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد لوگ میری فلموں یا گانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ میری اہلِ بیعت کی شان میں کلام پڑھنے کے نسبے سے یاد رکھیں فنکارانہ صلاحیتوں کے عزاز میں درجنوں ایوارز اپنے نام کیے جن میں لائف ٹائم اچھیومنٹ ایوارز سمیت بہت سارے نگار ایوارز بھی شامل ہیں اور پاکستان آرمی کی جانب سے بھی دو ایوارز دیے گئے پاکستانی فلم انڈیش پر راج کرنے والا یہ عظیم فنکار زیفل عمری اور بیماری کے ہتوڑلہ چار مزوری کی زندگی بسر کرنے لگا عمر کے آخری حصے میں فالج کے اٹیک کی وجہ سے بستر مرک پر چلے گئے جس وجہ سے نہ بول سکتے تھے اور نہ ہی سن سکتے تھے اسی حالت میں 31 مائی 1999 میں اس دنیا فانش سے رخصت ہو گئے انایت حسین بھٹی نہ صرف بہت اچھے گلکار اداکار ہدایت کا یا مصنف ہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بہت اچھے اور عظیم انسان جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ایک محبے وطن پاکستانی اور ایک باعمل مسلمان ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک انایت حسین بھٹی صاحب کے تمام گناہ معاف فرماتے ہوئے ان کو جنت میں عرش و عالی مقام نصیب فرمائے ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ خلاص پڑھ کر بھٹی صاحب کے روح کو لازمی اصال اصواب کیجئے گا اللہ پاک مرہوم کی مقرفت فرمائے آمین دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھے چھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفرمیشن ویڈ فواس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ پاکستانی لیجنڈ فرکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کلنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے سینکٹوں کی تعداد میں پاکستانی لیجنڈ فرکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں سکرین پر آپ چند مشہور فرکاروں کی ویڈیوز کے تھم نیل دیکھ سکتے ہیں یہ تمام ویڈیوز اسی پلے لیسٹ میں موجود ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں بہت ساتھ ملتے ہیں بہت ساتھ ملتے ہیں بہت ساتھ موسیقی